اللہ اکبر اللہ اکبر نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کائنات نے اس دنیا کے اندر کوئی چیز بھی بغیر مقصد اور بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی خائص کا تعلق ہیوانات سے ہو اس کا تعلق جمادات سے ہو اس کا تعلق نباتات سے ہو یا کہ اشرف المخلوقات حضرت انسان لیکن ہمارا ذہن شاید یہ ادراک نہ کر سکے نہ سوچ سکے کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے بنیسائیل کے اندر ایک عورت تھی اس نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ اللہ نے چھتکلی کو پیدا کیوں کیا ہے یہ ایک بھدی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی بری لگتی ہے تو حضرت موسیٰ اس عورت سے کہنے لگے کہ یہی سوال اس چھتکلی نے اللہ سے کیا تھا کہ اے میرے رب آپ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے یہ جھگڑالو ہے یہ ناشکرہ ہے یہ زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے یہ کینہ پرور ہے یہ بوض رکھنے والا ہے یہ تمہ کرنے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے چھتکلی کو جواب دیا کہ انی عالم میں اپنی تخلیق کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہوں میں دانا اور حکمت والا ہوں میں جاننے والا ہوں کہ میں نے کون سی مخلوق کس مقصد کے لیے پیدا کی ہے زمانہ جاہلیت میں یہ وطیرہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور ان بیٹیوں کی پیدائش پہ وہ عورتوں پہ ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالتے تھے اور قرآن پاک نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَىٰ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے آج اپنے آپ کو رسول اللہ کی امتی کہلانے والے بھی بیٹیوں کی پیدائش پہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں وہ پریشان حال نظر آتے ہیں جبکہ بیٹی یہ رحمت ہے اور بیٹی اللہ کی ایک نعمت بھی ہے جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے حضرت موسیٰ اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے ایک دن حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اے اللہ جب تو کسی انسان کے ساتھ راضی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اگر وہ میرا بندہ شادی شدہ ہے تو میں اس کو بیٹی کی نعمت سے نواز دیتا ہوں حضرت موسیٰ نے پھر کہا اے اللہ اگر تو اور زیادہ راضی ہوتا ہے تو اللہ نے کہا میں اس کو دو بیٹیاں دیتا ہوں اور پھر حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا تو اللہ کہتے ہیں کہ میں جب اور راضی ہوتا ہوں تو پھر میں اس کو تیم بیٹیاں عطا کرتا ہوں بیٹی نعمت بھی ہے بیٹی رحمت بھی ہے کہ بیٹی اتنی عظیم دولت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو بیٹیاں عطا فرمائیں اور ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ایسی ہے جو خاتون جنت بھی ہے اور جو بیٹی سید سادات کی ماں بھی ہے رسول اللہ کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے چلی آج ایک بیٹی کی پیدائش پر ایک ساس اپنی بہو کو تانہ دیتی ہے کہ تُو نے بیٹی پیدا کیوں کی ہے اور یہ ساس بھول جاتی ہے کہ وہ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ ساس یہ کیوں بھول گئی ہے کہ اس کی ماں نے بھی بیٹی کو جنا تھا اور یہی ساس اس بات کو کیوں بھول رہی ہے کہ اس نے بھی اپنی بیٹی کو جنم دیا ہے اور یہ بیٹی جب کسی گھر میں آتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے اور جب یہ بیٹی پھر بڑی ہو کے بہن بنتی ہے تو بھائیوں کا مان بن جاتی ہے پھر اللہ کے قرآن نے اللہ کے دین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیوی کا روح دیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر ہوں تم سب سے بہتر ہوں اور تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو جاؤ ایک اور حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ جس بات کو پسند کرتا ہوں وہ ایک نیک اور صالح اور کو پسند کرتا ہوں اور پھر میں خوشبو کو پسند کرتا ہوں اور فرمایا قرآن عینی فی الصلاة اور میری آنکھوں کی پھنڈک نماز کے اندر ہے یہی بیٹی بیوی کے روپ میں آتی ہے پھر جب یہ ماں بنتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لادلے پیغمبر یہ کہتے ہیں اسلام نے پہلے بیٹی کو عزت دی پھر اسلام نے بہن کو عزت دی پھر اسلام نے بیوی کو عزت دی اور آخر میں اس کے پاؤں کے نیچے جنت کا کہہ کے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے سر بلند کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کرنے والے بیٹیاں یا بیٹے دینا یہ کسی انسان کے بس کے بات نہیں ہے یہ کسی انسان کا اختیار نہیں ہے اور اس کا بینک اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور قرآن پاک کے اندر اللہ واضح طور پر اعلان کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ خزانہ میرے پاس ہے میں چاہوں تو بیٹیاں دے دوں چاہوں تو بیٹے دے دوں چاہوں تو بیٹے اور بیٹیاں دے دوں اور اگر چاہوں تو کسی کو بانج بنا دوں پھر پوری کائنات بھی بلکے اس عورت کو ماں نہیں بنا سکتی جس کو اللہ ماں نہ بنانا چاہیں تو میں اپنی ان بہنوں سے اپنی ان بیٹیوں سے اپنی ان ماں سے کہوں گا کہ یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے اور بیٹی پیدا کرنا کسی عورت کا اختیار نہیں یہ اختیار اللہ کا ہے اس عورت کو کوسنے والی عورت یہ اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کر رہی ہے اللہ کی وحدانیت پہ اعتراض کر رہی ہے اللہ کے دین پہ اعتراض کر رہی ہے اور ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور بیٹیوں کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے کیوں کہ بیٹیاں جس کی دو بیٹیاں ہیں جس نے دو بیٹیوں کی پردرش کر لی اللہ کے محبوب نے اس کو جنت کے اندر ناہمسایہ بنا لیا اور کہا کہ دو بیٹیوں کی پردرش کرنے والا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی بیٹیوں کی اچھی پردرش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہود و نصارہ کی طرح یا ہندووں کی طرح یا دوسری اقوام کی طرح ہمیں اللہ بیٹیوں کی نفرت سے محفوظ رکھے ہمیں اللہ بیٹیوں کی پیدائش پر ہمیں اللہ خوشی منانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ غیر مسلموں کی طرح بیٹیوں کی پیدائش پر ہمیں اپنے چہروں کو سیاہ کرنے اور ہمیں اپنے دلوں کو گندہ کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمالے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین